پاکستان نے نیوزیلنڈ کو پانچ میں اور آخری ٹی ٹوانٹی میں سن سے نخیص مقابل کے بعد نو رنز سے ہرا دیا ہے ایک سو اٹھتہ رنز کے حدف کے طاقب میں نیوزیلنڈ کی ٹیم صرف ایک سو انتہ رنز بنا سکی ہے اور یوں نو رنز سے کامیابی پاکستان کے حصے میں آئی ہے پانچ میچز کے سیریز یوں دو دو سے برابر ہو گئی ہے پہلا جو میچ تھا وہ بارش کے نظر ہوا تھا اس کے بعد دو میں فتح سمیٹی تھی نیوزیلنڈ کی جانب سے اور آج اس اہم میچ میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے اور یہ سیریز دو دو سے برابر ہو گئی ہے شاہین شاہ فیدی کی جانب سے شاندار والنگ کا مظاہرہ کیا گیا انہوں نے چار کھلاڑیوں کو پیولین واپس پیجا ہے نیوزیلنڈ نے اس آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں ٹاؤس جیتا تھا لیکن انہوں نے پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تھی اور بابر آزم نے میچ سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر وہ ٹاؤس جیتے تو پہلے بیٹنگ ہی کرتے پاکستان کی اگر بیٹنگ کی باگ کی جائے تو سائیم آیوب جو کی اوپنر تھے وہ ایک بار پھر سے ناکام دکھائی دیئے محض ایک رن بنا کر وہ واپس پیولین لوٹ گئے بابر آزم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا 50 سکور کی انہوں نے 19 رنز بنائے اور سب سے زیادہ چوکے انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی میں انہوں نے بنانے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہے